اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم اللہ کے فضل سے قرآن پر بات کرنے جا رہے ہیں اور ہم ابتدا کریں گے سورہ الفاتحہ کی بجائے سورہ البکرہ سے وہ اس لیے کہ سورہ فاتحہ پر علاق موضوع کے تحت بات کریں گے الف لا مین یہ سورہ البکرہ کی پہلی آیت ہے اور اس آیت کے بارے میں کچھ ایسی خودساہتہ باتیں پھیلا دی گئیں ایسے عقائد و نظریات پھیلا دی گئے کہ اس آیت سمیت قرآن میں انتیس مقامات پر ایسی آیات آئی ہیں جنہیں حروف مقتعات کا نام دی جاتا ہے یعنی جس کے معنی ہیں ایسی آیات جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ حروف میں پڑنا ان تمام انتیس آیات کے بارے میں کسی کو علم نہیں سوائے اللہ کے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان آیات کا اللہ اور محمد علیہ السلام کے علاوہ کسی کو علم نہیں ایک تیسہ طبقہ ایسا بھی ہے جن کا کہنا ہے کہ کچھ ایسی شخصیات گزری ہیں جنہیں ان آیات کا علم تھا لیکن یا تو انہوں نے ان آیات کے علم کو آگے منتقل نہ کیا یا پھر جنہیں منتقل کیا انہی پر یہ سلسلہ رک گیا تھم گیا انہوں نے آگے ان آیات کا علم منتقل نہ کیا جس ویہا سے نہ ہونے کے برابر لوگ ایسے ہیں یا ہو سکتے ہیں جنہیں ان آیات کا علم ہوں بہرحال مزید بھی کئی باتیں ایسی ہیں جو ان آیات کے بارے میں عام ہیں لیکن جو سب سے زیادہ عام ہیں وہ یہی عقائد و نظریات ہیں جو بیان کیے جا چکے ہیں ان میں سب سے بڑا طبقہ وہ ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ ان آیات کا اللہ اور اس کے رسول محمد علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے کو علم نہیں ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یعنی اللہ اور محمد علیہ السلام کے درمیان ہی کوئی پوشیدہ اسرار اور موز پر مشتمل باتیں ہیں اس لئے کسی دوسرے کو ان کے علاوہ علم نہیں ہے اور اپنی بات کو سچا ثابت کرنی ہے سورة عالی امران کی آیت نمبر سات کا سہرہ بھی لیتے ہیں سورة عالی امران کی آیت نمبر سات کا سہرہ لیتے ہوئے ان آیات کو متشابہات قرار دیتے ہیں اور ان آیات کے بارے میں بات کرنے والوں پر کفر تک کے فتوے داگ دیتے ہیں حالانکہ حقیقت کیا ہے ہم جیسے سے آگے بڑھیں گے تو حقیقت کھل کر واضح ہوتی چلی جائے گی ان آیات کا جواب نہ ملنے کی صورت میں آج تک ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس بات کا سہارا لیا کہ یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے کیسے انسانوں سے اللہ کلام کر رہا ہے یہ کیسی بات کر رہا ہے پہلی ہی بات وہ کر رہا ہے کہ جس کا کسی کو علم تک نہیں ایک طرف قرآن کو ہدایت کے لئے اتارنے کا دعویٰ اور دوسری طرف ایسی آیات جن کا کسی کو علم ہی نہیں دیا جب علم دینا مقصود ہی نہیں تھا تو پھر ایسی آیات کو اتارا ہی کیوں مطلب یہ کہ اس طرح کے لا تعداد اترازات موجود ہیں لیکن اصل سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی اصل وجوہات کیا ہیں کیا حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کو بغیر کسی مقصد کے اتار دیا اللہ نے ان کا کسی کو علم ہی نہیں دیا گویا کہ یہ بغیر کسی مقصد کے اتار دی گئے اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ خود کو علماء و مفسرین کہلانے والے اللہ کے نمائندے بار کر قرآن کی ترجمانی کرنے والے اللہ کے کلام کی ترجمانی کرنے والوں وہ کس نے یہ حق دیا کہ وہ ان آیات کے بارے میں ایسے عقائد و نظریات گھڑ کر پھیلا دیں تاکہ کوئی ان سے سوال نہ کرے اور سارے کے سارے الزامات اور ملبع اللہ کی ذات پر ہی ڈال دیا گیا کہ وہی اس کا ذمہ دار ہے یا پھر حقیقت یہ ہے کہ اصل قصوروار اور ذمہ دار یہی طبقہ ہے جنہیں لوگ آج تک سروں پر بٹھا کر رکھتے آئے ہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ وہ ان آیات کو چھپاتا یا ان آیات کو اتارنے کا کوئی مقصد نہیں تھا بلکہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہ آئیں ان لوگوں کی سمجھ میں آئیں تو انہوں نے الٹا اعزام جو اللہ تعالیٰ کے اوپر آئیت کر دیا اللہ نے ان کو چھپا کر رکھا ہے بغیر کسی مقصد کے اتار دیا بہرحال ان تمام تر باتوں عقائد و نظریات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے جب تک ہم ان باتوں کو سمجھ کر مد نظر نہیں رکھیں گے تب تک قرآن کا کھلنا نممکن ہو جائے گا اور ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لفظ آئیت آئیت کیا ہے آئیت کیسے کہتے ہیں یا آئیت کا معنی کیا ہے جب تک ہم لفظ آئیت کو نہیں سمجھ دیتے تب تک قرآن کا سمجھنا بہت مشکل ہے کیونکہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کے شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے ورنہ بعد میں نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو بلکل اسی طرح ہم قرآن کو شروع کرنے سے پہلے ہم قرآن پر بات کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں کچھ بنیادی اصول ہیں جن کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ہیں بڑے ان میں سب سے پہلی بات لفظ آئیت آئیت کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں سراحت کے ساتھ کہا کہ اللہ نے ہر شئے سے اس کا جوڑا بنایا جیسا کہ آپ سکرین پر نظر آنے والی اس آئیت میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت سکرین پر آپ کو سورة زاریات کی آئیت نمبر انچاس نظر آ رہی ہے اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَمِنْ كُلِّ شَئِنْ خَلَقْنَا زَوْجَئِنْ اور ہر شئے سے خلق کیا ہم نے اس کا جوڑا ناظرین لفظ آئیت کا جوڑا کیا ہے جب ہم لفظ آئیت کو سمجھ لیں گے تو اس کا جوڑا خود بہود ہی واضح ہو جائے گا آئیت کسے کہتے ہیں آئیت کہتے ہیں کسی شئے کو ایسے بند کرنا کہ وہ ہر پہلو سے ہر طرف سے چھپ جائے مگر ایک چھوٹا سا حصہ چھوٹا سا پہلو کھلا چھوڑ دیا جائے کھلا چھوڑ دینا جو بلکل سامنے ہو جس میں غور کرنے سے یعنی اس کی گہرائی میں جانے سے اس کے پیچھے پڑنے سے اس کی اصل تک پہن جانا یعنی پوری شئے کا کھل کر ہر پہلو سے سامنے آ جانا تو ناظرین پوری شئے کو بند کر دینا جس سے وہ چھپ جائے اس میں سے جو چھوٹا سا حصہ سامنے کھلا چھوڑ دیا جس میں غور کرنے سے جس کی گہرائی میں جانے سے یا جس کے پیچھے پڑنے سے اصل شئے کھل کا سامنے آ جائے وہ جو چھوٹا سا حصہ ہے وہ آیت کہلاتا ہے باقی ساری کی ساری شئے چھپا دی گئی بند کر دی گئی مگر اس کا چھوٹا سا پہلو چھوٹا سا حصہ وہ بالکل سامنے رکھ دیا گیا جس میں غور کرنے سے جس کا باریک بینی سے جائزہ لینے سے جس کی گہرائی میں جانے سے شئے کھل کر واضح ہو جائے یہ ہوتی ہے آیت اس بات کو بیان کرنے یعنی یہاں کھولنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ نے اس قرآن میں آیات اتاری ہیں نہ کہ بیانات اللہ سبحانہ و تعالی ہی ان آیات کو بیان کرتا ہے مگر کیسے کرتا ہے اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہے اللہ سبحانہ و تعالی آیات کو بیان کرتا ہے جیسے اللہ کا قانون ہے اللہ کیسے آیات کو بیانات میں بدلتا ہے اللہ کا وہ قانون کیا ہے اس پر بھی آگے جا کر سراحت کے ساتھ بات ہوگی لیکن یہاں جو بات ایک اور سامنے ہم نے رکھنی ہے وہ یہ کہ ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے ہر شئے سے اس کا جوڑا بنایا تو جب ہم لفظ آیت سمجھا جائے آیت کیا ہے تو لا محالہ بہت ہی آسانی سے اس کا جوڑا کہہ وہ بھی سمجھ آیا جاتا ہے تو آیت جو لفظ ہے اس کا جوڑا کہہ ہے جوڑا ہے اس کا بیان لفظ بیان بیان کہتے ہیں کسی شئے کا ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھول جانا کھلا ہوا ہونا مکمل ہر پہلو سے ہر طرف سے بالکل واضح کھلا ہوا ہونا سامنے ہونا کسی بھی پہلو سے اس کا چھپا ہوا نہ ہونا اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف اور وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کلام عربی میں کہتے ہیں گفتگو کرنے کو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کے ذریعے انسانوں سے ہر دور میں ہر وقت ہر لمحے کلام کرتا ہے یعنی گفتگو کرتا ہے ان کو ان کی رہنمائی کرتا ہے ان کو ہدایات دیتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں تمام کی تمام آیات ہیں یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہے یعنی اس قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ بھی بیان کیا اصل کو جو اصل ہے اس کو ہر پہلو سے ایسے بند کر دیا کہ وہ مکمل طور پر چھپ گیا مگر اس کا چھوٹا سا پہلو چھوٹا سا حصہ بالکل کھول کر سامنے رکھا جسے آیت کہتے ہیں اور یہ جتنی بھی قرآن میں آیات ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے یعنی اللہ کی گفتگو ہے اللہ کے الفاظ ہیں اللہ کی بات ہے تو پھر اللہ ہی کو علم ہے کہ اللہ نے کیا کچھ بند کر دیا جو یعنی جس سے وہ بالکل چھپ گیا انسانوں سے وہ سب جو اس نے بند کر دیا اور اس کا محض تھوڑا سا حصہ سامنے رکھا اس لیے اس تھوڑے سا حصہ کو صرف اور صرف اللہ ہی کھول کر اس کے انگ انگ کو سامنے لاسکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا کوئی بھی دوسرا ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ صلاحیت ہو اس لیے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ ہی کو علم ہے کہ اس نے کیا چھپایا اور کیا سامنے رکھا اور ایک بہت بڑا حصہ چھپا دیا گیا صرف چھوٹا سا حصہ چھوٹا سا پہلو جو ہے وہ سامنے رکھا گیا کرنا نممکن ہو جاتا ہے نممکن ہے کیونکہ اگر ترجمہ کیا جائے گا تو پھر ترجمہ کسی بھی صورت میں اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا جو آیات کے پیچھے اصل چھپا دیا گیا ترجمہ سے محض آیات کے الفاظ کو دوسری زبان میں بدلا جا سکتا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ پھر وہ قرآن اور اس کی آیات کسی بھی صورت نہیں کہلائیا سکتی وہ اللہ کا کلام کہلائیا ہی نہیں جا سکتا ہو ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ بھی ہم یہ بات سامنے رکھتے چلیں کہ قرآن کا ترجمہ کرنا نممکن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ترجمہ کہتے کسے ہیں جب ہم یہ جان لیں کہ ترجمہ کسے کہتے ہیں تو ہم پر یہ بات بھی بلکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ واقعہ ترحقیقت یہی ہے کہ قرآن کا ترجمہ کرنا بلکل نممکن ہے ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا اور ترجمہ کسے کہتے ہیں ترجمہ کہتے ہیں ایک زبان کا کسی دوسری زبان میں متبادل ہو یعنی کہ کسی ایک زبان کا ایک لفظ ہے تو ترجمہ کہتے ہیں کسی دوسری زبان میں جو اس کا متبادل لفظ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ترجمہ تو عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جس کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں جس کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں جب عربی کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں اس کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے ترجمہ تو بالکل نممکن ہو جاتا ہے ترجمہ ہو جنے سکتا ہے اس کی مثال اب یوں لے لے کہ قرآن ہی میں آپ دیکھیں کہ صورت الانفال جب یہ صورت اتری تو سب سے پہلے ایک لفظ آیا انفال اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے انفال کا حکم دیا گیا اب چونکہ اگر دیکھا جائے آج جو عربی بولی جاتی ہے جو عربی آج دنیا میں موجود ہے وہ تو اصل عربی ہے ہی نہیں کیوں مثال کے طور پر لفظ انگلیش کا لفظ ہے تیکنالوجی وہ عرب لحظ جب میں بولا جا رہا ہے تیکنالوجی اسی طرح آپ دیکھ لیں جتنی بھی اشیاں ہیں جو کچھ دنیا میں اگزسٹ کر رہا ہے وہ سارے کا سارا محتلی زمانی ہیں انگلیش کے الفاظ ہیں ان کو عربی لحظ کے اندر بولا جا رہا ہے اور اکثریت یہی سمجھ دیا کہ وہ عربی ہے اور آگے اگر آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو نہ یہ چیزیں باتیں نہ بتائی جائیں تو دام حالب وہ تو یہ سمجھیں کہ یہ تیکنالوجی اور اس طرح جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سارے عربی کے الفاظ ہیں حالانکہ کہ حقیقت یہ ہی ہے حقیقت بلکل مختلف ہے اس کے بلکل برعکس ہے بلکل اسی طرح آج جو عربی بولی جاتی ہے وہ عربی نہیں ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عربی کہا جو عربی اصل ہے وہ عربی یہ نہیں ہے یہ عربی کے نام پر مختلف زبانوں کے الفاظ کا مجموعہ اکٹھا ہوا ہوا ہے اس کا عربی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس کو آج عربی کہا جاتا ہے تو اب تھوڑا جاتے ہیں ہم پیچھے پیچھے جائیں جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت خالص یعنی کہ خالص عربی موجود تھی بہت حادتہ خالص عربی موجود تھی بڑے بڑے عربدان موجود تھے عربی پر مہارت رکھنے والے موجود اس کے باوجود ایک لفظ آتا ہے انفال انفال کا حکم آگیا انفال کرو تو آگے سے بڑے بڑے عربدان جو ہیں وہ بھی گھونگے ہو جاتے ہیں ان کے زبانیں برکل بند ہو جاتے ہیں بھئی انفال کیا ہے ہم نے تو آج تک لفظ انفال سنا ہی نہیں اب یا تو ہم یہ کہہ دیں کہ انفال عربی کا لفظ ہی نہیں اور اگر عربی کا لفظ ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کے عرب جو خالص عربی جانے کے دعوے دار تھے جو اس وقت جو خالص عربی تھی کوئی دوسرے کلچر دنیا گلوبل نہیں تھی ان کے ساتھ یعنی کہ وہ مکس اب نہیں ہوا وہا تھا کہ جس کی ویسے بندہ کہا جائے کہ عربی کے اندر وہ ملاوٹ تھی وہ چیز بھی نظر نہیں آتی اس کے باوجود ایک لفظ انفال آتا ہے سب کے سب خاموش بھائی انفال کیا ہے اب یہ بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ عربی کا لفظ ہی نہیں بھائی لفظ تو عربی کا ہے لیکن کسی کوئی لمحی نہیں اب ایک لفظ انفال کی وضاحت کے لیے ایک لفظ انفال کی وضاحت کے لیے پوری کی پوری صورت انفال جو ہے وہ اتری یعنی آپ جب غور کریں تو صرف ایک لفظ انفال کیا ہے اس کی وضاحت کرنے کے لیے عربی ہی کے اندر عربی ہی کے اندر ایک پوری اتنی لمبی چوڑی صورت آگئی سورہ انفال جسے ہم جانتے ہیں سورہ انفال کیا ہے سورہ انفال جو ہے وہ پوری کی پوری صورت جو ہے وہ صرف ایک لفظ انفال کی وضاحت ہے یہ ہے عربی تو جب حقیقت یہ ہے جو کہ ہم جان چکے ہیں تو پھر کسی بھی لحاظ سے کسی بھی پہلو سے یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ کیا جا سکتے کسی دوسری زبان میں قرآن کو بطور متبادل پیش کیا جا سکے یہ تو نہ ممکن ہے ہو ہی نہیں سکتا اس کے بارے اوجود اگر ترجمہ کیا جائے گا تو یہ بات جان لینے چاہیے کہ عربی میں اوپر اللہ کا کلام اور نیچے ترجمے کی شکل میں شیطان کا کلام موجود ہوگا اب شیطان جو کہ اکثریت جیس سمجھتی ہے کہ شیطان ایک فرد باحد ابلیس ہے جن ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے اس کے اوپر بھی ہم آگے چاہ کر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ بات کریں گے شیطان کیا ہے بلکل موت سلم بات کرتے ہیں شیطان کہتے ہیں ہر اس شیطان کو جو انسان کو اصل کی طرف جانے سے روک دے اور اپنی طرف کھینچ لیں یعنی ہر وہ شیطان کہلائے گی کہ جو آپ کے مشن میں جو آپ کا اصل مقصد ہے اس کی طرف جانے میں رکاوٹ پیدا کریں آپ کو روک دے کسی بھی طرح سے ٹھیک ہے وہ اپنی طرف کھینچ لیں تو ترجمہ محض شیطان کے علاوہ کچھ نہ ہوگا کون ہی یہی ہوگا کہ انسان اور اللہ کے درمیان رکاوٹ حائل کر دینا نہ انسان اللہ کے ساتھ کلام کر سکے اور نہ ہی ہدایت پا سکے یوں درمیان ترجمہ کی صورت میں شیطان اسے اچھک لیں یہ بات ہے تو انتہائی کڑھ ہی ان لوگوں کے لیے جو ترجمہ کو بھی اللہ کا کلام قرآن ہی سمجھتے ہیں لیکن جو بھی ہو حق یہی ہے اور حق کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا یا پھر خاموش ہو جاتا ہے ایسا اقتن نہیں جو حق تھا جو حقیقت تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی آپ چاہیں تو تسلیم کریں چاہیں تو نہ تسلیم کریں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے بہرحال وقت اپنا جب فیصلہ سنائے گا تو وہ آپ کو مجبوراں پھر ماننا پڑے گا تب سوائے پشتابے کے کچھ نہیں رہے گا بہرحال ترجمہ ہم جان چکے ہیں کہ قرآن کا ناممکن ہے مگر قرآن کی آیات کے معنی بیان کی جا سکتے ہیں اور پھر یہ بات بھی ذہن میں ہونا لازمی ہے کہ معنی سے مراد ترجمہ قطع نہیں ہے اکثر لوگ معنی سے مراد ترجمہ لے لیتے ہیں اس لیے یہاں اس بات کا واضح ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی بھی کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو نہ ہی ہماری بات کو وہ توڑ مروڑ کر پیش کر سکے اس سے کچھ اور بات اخذ کر سکے اس لیے ہم اس بات کو بھی یہاں پر واضح کر دیتے ہیں معنی کسی لفظ کو دوسری زبان میں سمجھنے یا سمجھانے کی غرض سے استعمال ہونے والے الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں اکثر مثالوں کا بسہارہ لیا جاتا ہے یوں وہ مثالیں جن سے لفظ کو سمجھا جائے وہ معنی کا حصہ کہلاتی ہیں یہ ہے معنی کی تعریف الحمدللہ اب تک دو باتیں ہماری واضح ہو چکیں پہلی لفظ آیت کے بارے میں اور اس کا جوڑا بیان دوسری قرآن کا اللہ کا کلام ہونا اب آتے ہیں تیسری کی طرح تیسری بات ہے قرآن الحکیم ہے اور اس کا قرآن میں نہ صرف سراحت کے ساتھ کئی مقامات پر ذکر ہے قرآن کا الحکیم ہونا بلکہ قرآن میں درجنوں مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے لئے لفظ الحکیم استعمال کیا تو جب اللہ الحکیم ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا جو بھی کام ہے اس کا جو کلام ہے اس میں حکمت نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں یعنی کہ وہ جو بھی اس کا کام ہوگا جو بھی اس کا کام ہوگا جو اس کا عمر ہوگا وہ کلام کرے گا جو وہ بات کرتا ہے اس میں حکمت ہی حکمت ہونی چاہیے حکمت ہی حکمت ہے اس میں کچھ شک نہیں رائی برابر بھی اس میں ہم یعنی اس پہلو کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے اور قرآن میں درجنوں آیات جو ہیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں اور یہ آیات اب سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر خاص و عام یہ بات جانتا ہے اور ہم روزانہ کی بنیاد پر کہتے ہیں جو قرآن الحکیم قرآن الحکیم کیوں کہتے ہیں ظاہر ہے قرآن الحکیم ہے تو اسے حکیم کہتے ہیں کیوں قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ الحکیم ہے تو ظاہر باتا ہے اس کا کلام جو ہے وہ بھی اللہ حکیم ہوگا اس میں بھی حکمت ہوگی بغیر حکمت کا تو ہوئی نہیں سکتا بہرحال یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الحکیم کے معنی کیا ہے الحکیم کیا ہے الحکیم کی سے کہتے ہیں الحکیم حکمہ سے ہے اور حکمہ کی سے کہتے ہیں حکمہ وہ جاننا بہت ضروری ہے حکمہ کہتے ہیں کہ علم جس مقصد کے لیے ہو اس علم کو اس مقصد کے لیے اس طرح استعمال کرنا کہ مطلوبہ نتائج حاصل ہو جائیں مثال کے طور پر آپ نے کھانے کے لیے پلاو بنانا ہے پلاو بنانے کے لیے کیا کیا اور کتنا کتنا درکار ہے وہ علم گہلائے گا مثلا جیسے کہ آگ برطنگی نمک مرچ مثال چاول گوشت پانی وغیرہ اس علم کو کب کتنا کیسے اور کیوں استعمال کیا جائے کہ بہترین پلاو جو کے مطلوبہ نتیجہ ہے وہ تیار ہو جائے وہ سامنے آجے یہ حکمہ کہلاتی ہے جس میں یہ شے موجود ہو اس کو حکیم کہا جاتا ہے مثلا کب آگ جلانی ہے کتنی تیز جلانی ہے کب برطن رکھنا ہے کتنا گرم کرنا ہے کب گھیر ڈالنا ہے کتنا ڈالنا ہے اور کتنا گرم کرنا ہے اور اسی طرح کب کب کون کون سی اشیاء اور کتنی کتنی ڈالنی ہے کتنا کتنا انہیں پکانا ہے کہ بہترین مطلوبہ نتیجہ حاصل ہو یعنی پلاو تیار ہو جائے اب ایسا قطع نہیں ہو سکتا کہ چالوں کے جگہ گوشت اور گوشت کی جگہ چاوڑ یا کچھ ہوت ڈال دیا جائے بلکہ ہر شے کو اس کے مقام پر رکھا جائے گا رائی برابر بھی کمی زیادتی یا کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی اللہ ہی نہیں سکتا قرآن کو اللہ سبحانہ وطلہ نے الحکیم کہا اللہ سبحانہ وطلہ نے درجن وقامات پر خود کو الحکیم کہا جب اللہ الحکیم ہے تو قرآن اس کا کلام ہے تو بلا شک و شبہ قرآن الحکیم ہے یعنی اس قرآن میں اللہ سبحانہ وطلہ نے جو جو الفاظ استعمال کیے جہاں جہاں استعمال کیے ان میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے ورنہ قرآن کے الحکیم ہونے کا کفر ہوگا اسی طرح ہر لفظ کو جب تک صحیح سے سمجھ نہ لیا جائے تب تک تب تک آگے نہیں بڑھا جا سکتا ورنہ پھر وہی بات کہ قرآن کے الحکیم ہونے کا نہ صرف کفر ہوگا بلکہ قرآن کسی بھی صورت نہیں کھلے گا اور الٹا گمراہی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آسکتا اس لئے قرآن کے الحکیم ہونے کو نہ صرف تسلیم کرنا لازم ہے بلکہ بلکہ ہر وقت یہ بات ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جو الفاظ استعمال کیے جیسے جیسے استعمال کیے اور جہاں جہاں استعمال کیے ان میں رائی برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ان میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کوئی زیادتی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان میں باریک سے باریک فرق کو بھی نظرانداز کیا جا سکتا ہے اگر دو یا دو سے زائد الفاظ بلا شک و شبہ ملتے جلتے بھی ہوں لیکن اگر ان میں رائی برابر بھی فرق ہو تو اس فرق کو کسی بھی صورت نظرانداز نہیں کیا جائے گا کیونکہ قرآن الحکیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر وہ فرق رکھا تو لازم ہے اس کی ضرورت تھی اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیا جاتا ہے تو کسی بھی صورت ہم اللہ کی بات کو نہیں سمجھ سکتے اللہ نے جو کہا وہ نہیں سمجھ سکتے ہم الٹی اور طرف چل جائیں جب تک قرآن کے الحکیم ہونے کو عملا تسلیم نہیں کیا جائے گا تب تک کسی بھی صورت آپ پر قرآن نہیں کھل سکتا بلکہ الٹا آپ اپنے اقاعدہ نظریات کو جو کہ باطل ہوں گے انہیں قرآن میں پرو بیٹھیں گے یا کوئی دوسرا انہیں قرآن میں پرو کر آپ کی اور باقی تمام انسانوں کی یا باقی انسانوں کی گمراہی کا سبب بنے گا تو یہ تھی تیسری بات کہ قرآن الحکیم ہے چونکہ اللہ الحکیم ہے تو پھر قرآن بھی الحکیم ہے کیوں قرآن اس کا قرآن ہے تو اس لیے اس پہلو کو جب ہم قرآن میں گھور کریں گے ہم قرآن کی طرف بڑھیں گے تو ہم اس پہلو کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کریں گے اور نہ ہی کیا جا سکتا ہے اگر ہم نے کہیں بھی اس پہلو کو نظر انداز کیا تو گویا کہ ہم نے قرآن کے اللہ کے الحکیم ہونے کا کفر کر دیا انکار کر دیا اور اگر ہم ایسا کریں گے تو بیرحالہ ہمارا انجام کیا ہے نتیجہ کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے اس میں تو کوئی دورائی نہیں ہونے چاہیے کوئی شک شبہ نہیں ہونے چاہیے اس کے لئے تو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اب آتے ہیں چوتھی بات کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی اس آیت میں قرآن کو آسان الحدیث کہا نہ صرف آسان الحدیث کہا بلکہ اسے مسانی بھی قرار دیا مسانی بھی کہا اور آیت جو ہے اس کو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سکرین پر آپ کو آیت نظر آ رہی ہے یہ آیت ہے سورة زمر کی اور آیت کا نمبر ہے تئیس تئیس نمبر آیت ہے سورة زمر کی تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ نازل آسان الحدیث کتابم متشابہن مسانی تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے اس لئے نہیں بڑھیں گے کیونکہ ہم فی الحال اپنے موضوع کے مطابق اس آیت کے اوپر بات کریں گے اور آیت کے جس حصے کا یا جن پہلوں کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں ہے ہم اس کو فی الحال یا اس کے اوپر بات نہیں کریں گے تاکہ ہمارا موضوع جو ہے کسی اور طرف نہ چلا جائے موضوع تبدیل نہ ہو جائے باقی جو آیت کا حصہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے لیکن جب اس کا اپنا موضوع آئے گا تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہتے ہیں اللہ ہو اللہ ہے نازلہ اتارا احسن الحدیث احسن الحدیث اب آگے کتابا متشابہن مسانی تو اب ہم فی الحال اس چیز کو لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اتارا کس کو آسن الحدیث کو اور کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اتارا یہ ہم سب جانتے ہیں آسن الحدیث کیا ہے وہ تو یہی جسے ہم قرآن کہتے ہیں اس قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آسن الحدیث کہا بہرحال بیج میں کتاب بناتا ہے متشابہن آتا ہے آگے آجاتا ہے مسانی بہرحال تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا اتارا یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن اتارا اس قرآن کو اللہ سبحانہ عنہ نے احسان الحدیث کہا احسان الحدیث بھی کہا اور نہ صرف احسان الحدیث کہا بلکہ اس کو مسانی بھی کہا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسانی کسے کہتے ہیں لیکن یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن جو ہے یہ مسانی ہے اللہ سبحانہ عنہ نے اسے مسانی کہا اور اس کا مسانی ہونا جب ہم اس بات کو تسلیم کریں گے تو پھر کہا اللہ تعالیٰ آگے دیکھیں آیت کے اگلے حصے میں آخر سے تھوڑا سا پہلے ذالکہ خود اللہ یح دی بھی من یشاؤ وہی رہنمائی تھی جو اللہ کر رہا ہے اللہ رہنمائی کر رہا ہے بھی اس کے ساتھ من یشاؤ جو اس نے قانون بنا دیا یعنی اللہ سبحانہ عنہ و تعالیٰ کیسے ہدایت دیتا ہے کسی کے رہنمائی کیسے کرتا ہے اللہ سبحانہ عنہ نے ایک قانون بنا دیا جب تک اللہ سبحانہ عنہ کے قانون کو فالو نہیں کیا جائے گا اس قانون کے پر پورا نہیں اترا جائے گا تو ہدایت نہیں مل سکتی اللہ سبحانہ عنہ نے جو قوانی بنا دیا اللہ تعالیٰ اگر گمراہ کرتا ہے تو جو اس نے قانون بنا دیا ہدایت دیتا ہے جو اس نے قانون بنا دیا جو اس کے قانون کو فالو کرے گا ہدایت پا جائے گا جو اس کے قانون کے خلاف چلے گا لا محالہ وہ گمراہ ہوگا جیسے مثال کے طور پر آپ ایک روڈ پر جا رہے ہیں آپ نے منزل پر جانا ہے رستے میں جو سائن بورڈز ہیں ان کو آپ فالو کرتے جائیں گے تو آپ بہ آسان نہیں بلکل رستے کے اوپر رہیں گے اور منزل پر پہنچ جائیں گے اگر آپ سائن بورڈز ہیں یعنی جو قانون بنا دیا ان کو فالو نہیں کریں گے تو لا محالہ رستے میں ایکسیڈن بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی اور طرف نکل سکتے ہیں یعنی دال ہو سکتے ہیں رستے سے ہٹ سکتے ہیں تو بلکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے جو قانون بنا دیا اور قانون کیا ہے ابھی ہم پہلے سے جان لیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن کو نا صرف آسان الحدیث کہا بلکہ اسے مسانی بھی کہا تو جب تک یہ ہے اللہ کا قانون جب تک ہم اس کا مسانی ہونا ذہن میں نہیں رکھیں گے یا ہم نہیں سمجھیں گے ہم اس کا علم نہیں ہوگا اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہدایت نہیں دے سکتی ہمیں گمہرائی سے نہیں روک سکتی نہیں بچا سکتی تو یہ ہے ہماری جو چوتھی بات تھی وہ یہ تھی کہ قرآن المسانی ہے اب اصل سوال یہ ہے کہ مسانی کیا ہے یا مسانی کے معنی کیا ہے مسانی کسے کہتے ہیں مسانی کہتے ہیں ایک کے بعد آنے والی اس سے مشروط دوسری شائع کو جس کے آنے سے ان دونوں کا آپس میں ربط قائم ہو جائے مثلا جیسے ایک کے بعد اگر تین آئے گا یا چار پانچ چھے کچھ بھی آ جائے تو ایک اور تین یا ایک اور اس کے علاوہ جو کچھ آگے آئے گا ان کا آپس میں کوئی ربط قائم نہیں ہو سکتا کیوں کہ ایک کے بعد اس کا دوسرا دو ہی ہے جب ایک کے بعد دو آئے گا تو دونوں کا آپس میں ربط قائم ہو جائے گا پھر اسی طرح دو کا مثانی یعنی دو کا آگے اس کے بعد آنے والا دوسرا کیا ہے تین تین کا دوسرا یعنی تین کے بعد آنے والا جو اس کا دوسرا ہے وہ کہہ چار جو آئے تو دونوں کا آپس میں ربط قائم ہو جائے اس طرح یعنی اس طرح ایک کے بعد دو دو کے بعد تین تین کے بعد چار چار کے بعد پانچ پانچ کے بعد چھے چھے کے بعد ساتھ اس طرح یہ ہوتا ہے مثانی ایک کے بعد اس کا دوسرا دونوں میں ربط قائم ہو جائے اس کے بعد اس کا دوسرا یا تیسرا آئے گا اس کا دوسرا تو ربط قائم ہو جائے اس طرح اس کو کہتے ہیں مسانی اسی طرح ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں جیسے کوئی مشین الگ الگ پردوں کی صورت میں بکری پڑی ہو تو اس کو جوڑنا ہے یعنی تمام پردوں کا آپس میں ربط قائم کیا جائے گا جس سے وہ مشین بان جائے گی اور یہ کیسے ممکن ہے یہ صرف اور صرف ایک ہی صورت ممکن ہے کہ ہر پورجے کو اسی کے ساتھ جوڑا جائے گا جو اس کے بعد اس کا دوسرا ہے جسے مسانی کہا جائے گا بلکل اسی طرح قرآن مسانی ہے قرآن کی تمام کی تمام آیات بلکل ایسے ہی ہیں جیسے ایک اور اس کے بعد دو دو کے بعد تین تین کے بعد چار چار کے بعد پانچ اس طرح بتدریج اور اگر ہم نے ایسا کیا کہ ایک کے بعد تین لانے کی کوشش کی یعنی کہ آیات آپس میں مسانی نہیں ہو رہی ہیں قرآن مسانی نہیں بن رہا مسانی نہیں ہو رہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ نے جو قانون بنا دیا جس قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم ہدایت پا سکتے ہیں تو لا محالہ ہم گمراہی کا ہی سودا کریں گے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہی سے رستے سے ہٹنے سے نہیں بچھا سکتی تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ جب بھی آیات کا آپس میں ربط ٹوٹ جائے جب بھی ربط قائم نہ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک کے بعد تین آ جائے چار آ جائے پانچ آ جائے یا کچھ اور آ جائے کوئی ہنسا نہیں آئے گا بلکہ ایک کے بعد دو ہی آئے گا اور دو کے بعد تین تین کے بعد چار پھر جیسے مشین کے جوڑنے کے لیے اس کے پرزوں کو جوڑا جاتا ہے تو مشین کے مختلف حصے وجود میں آتے ہیں پہلے پھر ان حصوں کو جوڑا جاتا ہے آپس میں مشین وجود میں آتی ہے یعنی کہ جب ایک حصہ مکمل ہو جائے تو پھر سے ایک سے شروع کیا جاتا ہے یعنی اگلے حصے کو جوڑنے کے لیے اس حصے کے پہلے پرزے سے شروع کیا جاتا ہے بلکل اسی طرح قرآن کا معاملہ ہے قرآن میں جب ایک مدہ ایک بات شروع ہوتی ہے تو جب تک وہ مکمل نہیں ہو جاتی تب تک وہ تمام آیات جو ہیں وہ مصانی ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ربط قائم ہوتا ہے جب ایک بات مکمل ہو جاتی ہے تو پھر ایک دوسری بات شروع ہو جاتی ہے اب وہ پہلی بات اور دوسری بات وہ دونوں آپس میں مصانی ہیں نہ کہ اب وہاں جو درمیان میں دونوں آخر یعنی پہلی بات کی آخری آیت اور اگلی آنے والے بات کی پہلی آیت وہ دونوں مصانی نہیں ہوں گی بلکہ وہ جو دونوں باتیں ہیں مجموعی طور پر پہلی بات کتنے ہی آیات کا مجموعہ بن جائے گی وہ آیت آیات کا مجموعہ اور اگلی بات جو آیات کا مجموعہ ہوگی یہ پھر دونوں آپس میں مسانی ہو جائیں گا یعنی ان کا آپس میں اس طرح گہرا ربط قائم ہوگا پھر اسی طرح آگے تیسری بات چوتھی بات تو یہ چیز ذہن میں رکھنے اس سے کہتے ہیں مسانی یعنی چند آیات کے مجموعے بھی مسانی ہیں آیات اپنے آپ میں مسانی ہیں اگر قرآن کا مسانی ہونا تسلیم نہیں کیا جائے گا تو پھر وہی بات کہ قرآن کھلنے کے وجہ الٹا گمراہی کا ہی سودا ہاتھ میں آئے گا اگر کسی آیت کا اگلی آیت سے ربط قائم نہیں ہوتا یعنی آیات آپس میں مسانی نہیں بنتی تو یہ بات جان لینے چاہیے کہ آپ غلط سمجھ جا رہے ہیں جب اللہ نے ہد یہ کہہ دیا کہ قرآن مسانی ہے تو پھر ایسا ممکن ہی نہیں کہ قرآن میں آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط قائم نہ ہو اگر ربط قائم نہیں ہوتا جیسے ایک کے بعد دو آتا ہے دو کے بعد تین آتا ہے اسی طرح بتدریج پوری گنتی تو نہ صرف قرآن کے مسانی کا کفر ہوگا مسانی ہونے کا بلکہ اس سے پہلے اللہ کا کفر اللہ کے قانون کا کفر ہو جائے گا اللہ کے الحکیم ہونے کا کفر ہو جائے گا یہ ساری باتیں ذہن میں ہونا ضروری ہیں ایسا قطن نہیں ہے کہ پہلی آیت میں کچھ اور بات ہو رہی ہے اور اگلی آیت میں کچھ اور دونوں کا اپس میں کوئی ربط ہی نہ ہو یہاں ایک اور لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور واللفظ ہے حدیث لفظ حدیث حدثہ سے ہے جس کے معنی ہے ماضی میں ہو چکنے کے یعنی ایسا واقعہ اجاد یا حادثہ وغیرہ جو ماضی میں ہو چکا ہو یہ انسان کے فطرت میں شامل ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی ایسا معاملہ پیچھ آتا ہے جو اس کے لئے اہمیت کا حامل ہو اور پیچیدہ بھی ہو تو وہ رہنمائی کے لئے اس سے رابطہ کرتا ہے جو پہلے ویسا ہی کام کر چکا ہوتا ہے تاکہ اس کے واقعے کو سن کر اس سے تجربہ حاصل کر کے آگے قدم اٹھایا جائے جس سے نہ صرف کام آسانی اور بہتر طریقے سے ہوگا بلکہ نقصان سے بھی بچا جا سکے گا بلکل اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ یا مسئلہ پیچھ آتا ہے تو لوگ گزرے واقعات کی مثالیں دیتے ہیں یا ان واقعات کا مطالعہ کر کے ان سے رہنمائی لیتے ہیں جیسے مثال کے دور پر تاریخ کی کتابیں ہیں ان سے استفادہ کیا جاتا ہے انہی تاریخ کی کتابوں کو ترہ ترہ کے نام دی جاتے ہیں جیسے خود کو مسلمان کہلوانے والے تمام تر فرقوں کے ہاں ایسی تاریخی روایات پر مشتمل کتابیں موجود ہیں جنہیں وہ ترہ ترہ کے نام دیتے ہیں اور لوگوں کے نظروں میں ان کتب کی غیر معمولی اہمیت مطارف کروانے کے لیے بھی کئی ترہ ترہ کے اقدامات کا سہارہ لیا گیا اور آج تک لیا جا رہا ہے تو جتنی بھی تاریخی روایات پر مشتمل کتابیں ہیں یعنی جن میں وہ معلومات درج ہیں وہ واقعات درج ہیں جو کچھ ماضی میں ہو چکا انہیں عربی میں حدیث کہا جاتا ہے اسے کہتے ہیں حدیث اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو آسین الحدیث کہا آسین کیسے کہتے ہیں آسین کہتے ہیں جس سے بہتر اور کوئی نہ ہو اور نہ ہی ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ تم رہنمائی کے لیے جب ایسی ضرورت پڑے تو اس کے لیے تاریخی روایات پر مبنی سب سے بہترین مواد اسی قرآن میں ملے گا جس سے تمہیں رہنمائی مل سکے اس میں بیان کیے کہ واقعات سے سبق حاصل کرو تجربہ حاصل کرو اس میں بیان کردہ واقعات میں غور کر کے ان میں تمہیں تمہیں تمام تر نقصانات سے بچنے کے لیے ہدایت مل سکیں گے جو تمہیں ممکنہ طور پر درپیش آنے والے نقصانات سے بچا سکیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جب قرآن کو آسین الحدیث کہا تو پھر اس قرآن کے مقابلے پر کوئی بھی دوسری تاریخی روایات پر مبنی کتاب یا مواد کو لائے جاتا ہے یا اس سے ترجیح دی جاتی ہے تو وہ اللہ کے کلام کا کفر ہوگا قرآن کے آسین الحدیث ہونے کا کفر ہوگا یہ بات ہم نے اس لئے واضح کر دی کیونکہ سادہ لوہ عوام کو ایسے ایسے جہلانہ طریقوں سے شیعتین اپنا شکار بنا رہے ہیں کہ کوئی ان کے سامنے بات کرنے والا نہیں ان کو کوئی جواب تک دینے والا نہیں اور یوں وہ آزادانہ دندناتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے مختلف تاریخی روایات پر مبنی کتب رہ کر قرآن کی اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس نے حدیث کو بھی اتارا ہے تو یہ بات بلکل کھل کر واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن کو حسن الحدیث کہا نہ کہ اس کے علاوہ کسی اور کو اور اگر کوئی اس بات کو نہ مانے اور یہ کہے کہ نہیں اور کتاب کو حدیث کہا گیا جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں جنہیں یہ لوگ قطبہ حدیث کا نام دیتے ہیں تو پھر ہم ضرور ان کی بات مان لیں گے ضرور لیکن اس سے پہلے فیصلہ قرآن سے ہی لیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے نہ صرف احسن الحدیث کو اتارا بلکہ اسے مسانی بھی قرار دیا تو ٹھیک ہے جسے یہ لوگ حدیث بنا کر پیش کرتے ہیں ہم ان تمام کی تمام کتابوں کو کھلے دل سے تسلیم کرنے کو تیار ہیں اگر وہ قرآن میں اللہ کی بیان کردہ اس شرط پر پورا ہوتا ہے وہ اللہ کے قانون پر پورا ہوتا ہے یعنی کہ وہ مسانی ثابت ہوں ہم وہ تو کیا اس کے علاوہ ہم دنیا کی کسی بھی کتاب کسی بھی کتاب صرف حدیث ہی نہیں بلکہ آسن الحدیث ماننے کو تیار ہیں اگر وہ کتاب مسانی ثابت کر دی جائے ان میں موجود سارے کا سارا مواد اور ایک ایک لائن کا آپس میں رب ثابت کر دیا جائے کیونکہ یہی اللہ سبحانہ وتعالی کا فیصلہ و قانون ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اتارا آسن الحدیث کو یعنی ایسی حدیث جس سے اوپر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی یعنی کہ اگر کسی سے بھی تم موازنہ کر لو کسی سے بھی موازنہ کر لو تو کوئی بھی اس کے اوپر ثابت ہو ہی نہیں سکتی کوئی اس کا ثانی بہن ہی نہیں سکتا تو اگر ان شرائط کے اوپر وہ چیزیں پورا اترتی ہیں تو ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی دوسری کتاب کوئی دوسری شئر قرآن کے سامنے آ جاتی ہے وہ احسن الحدیث ہو جاتی ہے تو پھر قرآن آٹومالکلین نیچے آ جاتا ہے پھر قرآن کو کہاں لے کر جائیں گے پھر قرآن تو احسن الحدیث نہ ہوا پھر قرآن کی تو اپنی کوئی ویلیو مقام درہائی نہیں تو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قانون بنا دیا جو شرائط اللہ سبحانہ وتعالی نے تیہ کر دیں واضح کر دیں اگر کوئی کتاب ان شرائط پر پورا اترتی ہے کوئی ثابت کرتا ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے اس کو احسن الحدیث حدیث کے احسن الحدیث تسلیم کرنے کو تیار ہیں لیکن پھر وہی بات یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو احسن الحدیث کہا قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے حادثات و واقعات کا ذکر کیا جو ماضی میں گزر چکے جن سے آگے رہنمائی لی جا سکتی ہے بلکل ویسے ہی معاملات پیش آنے ہیں پیش آئیں گے اور ان میں بچنے کے لیے ان میں جو رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے وہ تاریحی معات جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بیان کیا اس سے حسن اور کوئی ہے ہی نہیں اب آتے ہیں اگلی اور پانچمیں بات کے تر پانچمیں بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے نزول سے لے کر اس کے اتارے جانے سے لے کر سات کے قیام تک ہر وقت ہر دور حتیٰ کے ایک ایک لمحے کے لیے ہدایات کو نہ صرف ہر پہلو سے پھیر پھیر کر بیان کر دیا بلکہ مسلوں سے بیان کیا جیسا کہ آپ ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں سکرین پر آپ کو آیات نظر آ رہی ہیں جیسا کہ سورہ لیسرہ یعنی سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر انانویں آپ کے سامنے ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَلَقَدْ سَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسْلِمِ فَعَبَا أَكْسَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا یعنی کہ اس میں کیا اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہا ہے وَلَقَدْ اور تحقیق کے یعنی تم اپنے گوڑے دھڑا لو اپنے طرح سے پوری تحقیق کر لو جتنا دیئے چاہے باغ دوڑ کر لو یہی نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا اینڈ پروڈکٹ اینڈرل یہی آئے گا یہ بات تمہارے سامنے آئے گی سرفنا سرفا کسے کہتے ہیں سرفا کہتے ہیں کسی بھی شیعہ کو یعنی کہ ہر لحاظ سے گھما پھرا کر ہر طرف سے ہر پہلو سے بار بار یعنی کہ سامنے لے آنا بار بار سامنے لے آنا وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِنَّاسِ انسانوں کے لئے انسان کسے کہتے ہیں ناس کسے کہتے ہیں بولے ہوئے بولے ہوئے کے لئے فِي حَازَ الْقُرْآنِ اس قرآن میں حَازَ الْقُرْآنِ اس قرآن میں اب یہاں ایک اور بھی بات ہے وہ بہرحال الگ موضوع ہے وہی ہے کہ جب یہاں پر فِي حَازَ الْقُرْآنِ ہو رہا ہے یعنی کہ حَازَ الْقُرْآنِ یہ قرآن جو اس کا مطلب ہے کوئی اور قرآن بھی ہے بہرحال اس کے اوپر بہت بھی بات ہوگی الگ موضوع کہتے ہیں تو یہ اللہ سبنا تک کہتے ہیں فِي حَازَ الْقُرْآنِ مِنْ قُلِّ مَسَلِ تمام کی تمام مسلوں سے تمام کی تمام مسلوں سے فَابَا پَسْ انکار کر دیا اَكْسَرُ النَّاسِ انسانوں کی اکثریت نے بولے ہوئے کی اکثریت نے اِلَّا قُفُورَ مَگر قُفر کیا یعنی کہ انہوں نے اس بات کی اس چیز کی قدر ہی نہیں کی جس مقصد کے لیے ہم نے یہ سب کو مسلوں سے ہر طرف سے پھیر پھیر کرنے کے سامنے لے آئے انہوں نے اس سے سمعینے کے بجائے اس سے ہدایت حاصل کے انہیں کے بجائے انہوں نے الٹا وہی اپنی وہی روش احتیار کی اس کی کوئی قدر ہی نہیں کی پھر آگے اگلی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ یہی بات کرتے ہیں آیت کا پہلا حصہ وہی ہے اگلے حصہ میں اللہ تعالیٰ نے آگے ایک دوسری چیز جو ہے وہ جوڑ دی دوسری بات ہوئی ہے اکثر معاملات میں جادلہ جگڑالو جگڑا کرنے والا نہ بات کو ماننے والا آگے سے اپنی طرح طرح کی من گڑت دلیلیں دینے والا طرح طرح سے باتیں بنا کر حق کا انکار کرنے والا جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی اس کا انکار کرنے والا ان آیات کے اوپر پوری تفصیل سے بھی بات کریں گے لیکن آگے جا کر اپنے موضوع کے اطاعت فی الحال ہم جو ہمارا موضوع ہے یعنی جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس کے اوپر بات کریں گے وہ موضوع ہمارا یہ تھا ہماری وہ پانچویں بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ سبھانی طرح نے قرآن میں مسلو سے بیان کیا ہے مسلیں بیان کی ہیں اللہ سبحانہ وآلہ کیا بیان کیا اللہ سبھانی طرح نے قرآن میں مسلیں بیان کی اور ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے ان آیات کو جب تک کہ ہم لفظ مصل کو نہ سمجھ لیں مصل کی سے کہتے ہیں مصل لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے مصل کہتے ہیں ایک شئے ہو بالکل اسی کی طرح کی ایک دوسری شائر جسے انگلش میں آپ کاربن کارپی یا فوٹو کارپی کہتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں پہلی اقوام کے قصے بیان نہیں کی ہے کہانیاں بیان نہیں کی بلکہ قرآن کے نزول سے لے کر ساتھ کے قائم ہونے تک جتنے بھی انسان آئیں گے جیسے بھی حالات و واقعات آئیں گے انہی کے حالات و واقعات بیان کیے انہی کا ذکر کیا لیکن مسلوں سے یعنی ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس میں سے وہ اور بالکل ایسا ہی بیان کیا جو قرآن کے نزول سے لے کر قیام اس ساتھ تک ہونا تھا جیسے کہ قرآن میں ہم بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو وہ بنی اسرائیل کے قصے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ وہ ان کے بعد آنے والی اس موجودہ امت کے ہی موجودہ انسانوں کے ہی حالات و واقعات بیان کیا گئے انہی کے اس اس امت کے حالات و واقعات بیان کیا گئے بنی اسرائیل سے منصوب کر کے یعنی بنی اسرائیل نے بہت کچھ کیا بہت کچھ کیا لیکن اس میں صرف وہ بیان کیا کہ بالکل ویسا ہی جو اگلی امت نے کرنا تھا یعنی جن کو بتایا جا رہا ہے جن کو سنایا جا رہا ہے امت بنی اسرائیل تو گزر چکی سلف ہو چکی اس کے حالات و واقعات بیان کرنے کا مقصد قطع یہ نہیں ہے کہ ان کے یہ کسے اللہ موجودہ انسانوں کو سنا رہا ہے بلکہ یہ موجودہ انسانوں کے لیے ہدایات ہیں موجودہ امت کے ہی حالات و واقعات بیان کیا جا رہے ہیں لیکن مسل سے یعنی فوٹو کاپی سے موجودہ انسانوں کے والا'd salut k thirteen sixth یعنی فوٹو کاپی شروع کا موجودہ انسانوں کو سنایا جا رہا ہے